شروع کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سے جو الیکشن کمیشن نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس کے بعد سے ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ اتنے خوش ہیں کہ جیسے کوئی چور جو ہے وہ کوئی چھوٹی چوری کرنے جائے کسی کے گھر پہ اور آگے سے سونے کا پاڑی مل جائے تو چور کے چہرے پہ جو خوشی آتی ہے جو جذبات کا اظہار ہوتا ہے ویسے ہی آج کل ہمارے جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ لگ رہے ہیں تو ان کو شاید خود بھی توقع نہیں تھی کہ یہ فیصلے جو ہے وہ اتنا جس میں کچھ ہے ہی نہیں اس میں بھی اتنا ہو جائے گا کل میں نے دیکھا ہے کہ بارہ پریس کانفرنسز کل جو ہیں وہ کی ہیں حکومتی اتحاد نے خاکان عباسی صاحب نے خورم دستگیر کامران مرتضیٰ نے فیصل کریم کنڈی شازیہ مری رانہ سناؤلہ عظم نظیر تارر خرشید شاہ کمر زمان قائرہ خواج آصف ڈاکٹر مسدق ملک شرجیل مہون ہنیف عباسی طلال جوہدری اسلیم مانڈیوالا پلوشہ میاں جعوید لطیف صاحب ان لوگوں نے کی اور آج صبح بھی پھر میں لیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کی جو بنیادی طور کے اوپر انتہائی اجلت میں جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنایا اس کی دو بڑی وجوہات تھیں ایک تو یہ کہ جو مناقات ہوئی پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کی پینڈنگ کیس سے متعلق الیکشن کمیشن سے جس کے فوراں بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ جو پروٹیسٹ ہے جو کال انشاءاللہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جارے الیکشن کمیشن کو اس سے ان کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو گئی لہٰذا انہوں نے اجلت میں فیصلہ سنایا اور فیصلے بھی دو سنا دیئے ایک فیصلہ جو ہے وہ کو اور تمام لوگوں کو جس میں آخری لائن یعنی ریفرنس گورنمنٹ کو بجوائے جانے کا ذکر نہیں تھا اور وہ ذکر کیوں نہیں تھا وہ ذکر اس لیے نہیں تھا کہ جو دو ازار دو کا پلٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے تحت یہ قانون کی یہ قانون اس قانون کے تحت یہ کاروائی ہو رہی تھی اور اس قانون کے تحت کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ بھیجے حکومت کو دوہزار سترہ کے لوہ میں یہ پاور موجود ہے لہٰذا جو وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور پہلے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد دوسرے فیصلے میں ڈیر لائن ایڈ کر کے انہوں نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا اس کی تصدیق رات کمیڈیا میں بھی ہو گئی اور تمام جو لوگ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ پہلے فیصلہ کیا دیا گیا اور پھر ویب سائٹ کے اوپر تبدیل کیا گیا یہ بزارتے خود ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی اور اس سے پہلے جو الیکشن کمیشنر اور ان کے ممبران نے ملاقات کی پی ڈی ایم کے لیڈرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ پینڈنگ کیس کے اوپر دسکشن کی وہ بھی ایک بہت بڑی ویلیشن ہے آپ کو یع رات ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے جب کیس چل رہا تھا اور بار کے لیڈرز نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں میں پینڈنگ کیس کے اوپر آپ سے حالانکہ وہ بار لیڈرز براہ راست اس میں فریق بھی نہیں تھے لیکن چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں پینڈنگ کیس کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی چیمبر میں ڈسکشن نہیں کر سکتا وہ اوپر کورٹ میں ہونی چاہیے یہ ایک اصول ہے عدالتی جو امور کا کبھی بھی آپ پین لیڈرز سے اپنے چیمبرز میں ملاقاتیں نہیں کرتے ایڈنسٹریٹیو ملاقاتیں ہوتی ہیں چیمبر میں ملاقاتیں نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ انہوں نے ملاقات کی بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی پھر کانکلوجنز ہوئے اور پھر سلطان سکندر راجہ صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ سنایا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس یہ جو فیصلہ ہے اس کو سائن کرنے میں سندھ کے ممبر بھی شامل ہیں تین رکنی یہ انہوں نے بینچ کونسٹیٹیوٹ کیا اور اس تین رکن بینچ میں جبکہ یہ بینچ اب پانچ سارے ممبرز جو ہیں انہوں نے پورے کر لیا اور باقی ممبرز بھی کوئی ہمارے نومینیٹڈ نہیں ہیں لیکن سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے ممبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا ان میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم ہوتی تھوڑا سا بھی ایتکس ہوتے اخلاقیات کا تھوڑا سا شائبہ بھی ان میں ہوتا وہ اس ریفرنس سے فیصلے سے خود کو الہدہ کر لیتے اور تین ممبران جو ہیں وہ فیصلہ س ماتے تو پھر بھی کوئی جو ہے جنہاں ڈائریکٹ بات ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے خود سندھ کا جو ممبر ہے اس کے اوپر یہ ریفرنس ہے کہ وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے یہ سپرم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس پینڈنگ ہے اور یہ پاکستان طریقہ انصاف کا ریفرنس ہے فیصل وارڈا نے اس کو سائن کیا ہوا ہے اس کے باوجود وہ علیدہ نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا جو ظاہر ہے کہ مس کنڈکٹ ہے اس فیصلے میں جو س حکم ہیں اس کی تو ایک پہاڑ ہے اور اس کے اوپر تو نا صرف یہ ایک الیکشن کمیشن جو ہے اس کا خلاف ہم اپیل میں بھی جائیں گے بلکہ ہم تعدیبی کاروائی کے لیے بھی کہیں گے کیونکہ بالکل یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے معورہ ہے نون لیگ کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چوراسی سیٹیں لینے لینے والی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک سو پچپن سیٹیں لینے والی پارٹی جو ہے اس کو بین کر دیں گے آپ اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں جو آپ کا قد ہے اس کے مطابق بات کریں عمران خان اور طریقہ انصاف کے اوپر پبندی لگانا جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے اور الیکشنوں سے آپ بھاگ رہے ہیں آپ پوچھیں ان سے آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں سارے کہتے ہیں کہ اگر ابھی الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائے گا پھر آپ معاشر دولگ آلے ملک میں پھر آپ کیمنس پارٹی کا سسٹم بنا لیں یہ اس لیے الیکشنوں سے بھاگنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا یہ تو کوئی جواز نہیں ہے اور یہ تو اہمکانہ بات ہے جس کے ذریعے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں جو آئین کا آرٹیکل سترہ دو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے سیاسی جماعت بنانے کو اور الیکشن ایک دوزار سترہ کا آرٹیکل پندرہ جو ہے وہ پارٹیز کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار دیتا ہے وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کرسکے اس کا سمبل کرسکے اور یا کچھ اس کے خلاف اس طرح کی کاروائی کرسکے ہم عدالت میں جاہی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹسائیڈ ہو جائے گا اب تھوڑا سا میں آپ کو اس فیصلے میں بتانا چاہتا ہوں مجھے افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز ای لانگ آم آف پی ڈی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس قسم کا یہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کر دیا ہے وہ بہت ہی نامناسب ہے مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو صرف کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں اس میں دو باتیں ایمپورٹن ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فورن نیشنلز نے جو ہے وہ فنڈنگ کی اب فورن نیشنلز کی انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ لگائی ہے لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جن کو آپ فورن نیشنل نکلیئر کر رہے ہیں یہ واقعی ہی فورن نیشنل ہیں کیا آپ نے پی ٹی آئی کو یہ نوٹس دیا کہ وہ آئے اور آپ کو بتا سکے کہ یہ لوگ جنہوں نے فنڈ کیا تھا یہ پاکستانی تھے یا پاکستانی نہیں تھے آپ نے ایسا کوئی پروسس اختیار نہیں کیا جس کے نتیجے میں آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے